پاکستان میں سلو انٹرنیٹ، فورن کرنسی کے کاروبار میں مندی، پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے شہر کراچی کی رہائشی آمنہ بی بی کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی صورتحال کی وجہ سے انٹرنیٹ سروس متاثر ہے اور حج روانگی کے لیے ریال کی حریداری میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ کسٹومرز کے مطابق تین بار کرنسی ڈیلرز کے پاس جانے کے باوجود ریال نہیں مل سکے۔ مانی ایکشینج کمپنی والے کہتے ہیں کہ جب تک بائیو میٹرک سے تصدیق نہیں ہوگی اس وقت تک ریال جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ کسٹومرز کا کہنا ہے کہ آئے روز ملک میں ہنگام میں احتجاج اور دھڑنے ہو رہے ہیں، آئے میف سے پیسے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ملک میں ڈالر سمیت دیگر ممالکی کرنسی مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ریال کی ہریداری کے لیے ایکشینج کمپنیز جانے کے درمیان ہی ریال کی قیمت ڈے روپے بڑھ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ساتھ مئی کو ریال کا ریٹ معلوم کیا تھا تو چوہتر روپے پچاس پیسے کا ایک ریال مل رہا تھا۔ آج سولہ مئی کو ریٹ معلوم کیا تو پچھتر روپے بانوے پیسے کا ایک ریال مل رہا ہے۔ ایکشینج کمپنیز آف پاکستان کے جورنل سیکیٹی زفر پراجہ بتاتے ہیں کہ غیر ملکی کرنسی کے حریداری کے لیے سٹیٹ بینک کی شرائط کے مطابق بائیومیٹرک تصدیق کے بعد ہی کرنسی جاری کی جاتی ہے۔ ملک میں گزشتہ ایک ہفتے سے انٹرنیٹ سرویس بہتر نہ ہونے کی وجہ سے سسٹم کام نہیں کر رہا۔ اور جہاں سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں ایکشینج کمپنیز کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان کہتے ہیں کہ مرکزی بینک نے ملک میں غیر ملکی کرنسی کی خریداری کے لیے ایک نظام بنایا ہے جس کے تحت ملکی کرنسی حریدنے والوں کو بائیومیٹرک کی تصدیق کے بعد ہی کرنسی جاری کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے ملک سے غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ میں واضح فرق دیکھنے میں آیا ہے۔ کرنسی کے کاروبار کرنے والوں کو سٹیٹ بینک کے جانت سے یہ ہدایت ہے کہ وہ بینہ تصدیق کسی بھی فرق کو غیر ملکی کرنسی جاری نہ کریں۔ ملک میں گزشتہ ہفتے سے انٹرنیٹ سرویس کے بند ہونے اور سوس روی کے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ دیگر اداروں کا کام ہے وہ ملک میں انٹرنیٹ کی سرویس کو بہتر بنائیں۔ انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے کی وجہ سے مرکزی بینک کے بنائے نظام کو ہتم نہیں کر سکتے۔ منیچ انجرز کا کہنا ہے کہ حکومت کی بنائی پولیسی پر عمل درامت ان کی مجبوری ہے۔ زفر پراشا کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال میں انٹرنیٹ سرویس کو مکمل بہال کیا جائے تاکہ ایک ہفتی سے بند کاروبار چل سکے۔